اکثر لوگ رات کو سوتے وقت اچانک اٹھ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈرانا خواب دیکھا تھا اور پھر کہتے ہیں سو جا سو جو اصل میں خواب ڈرانا نہیں ہوتا انسان کی جو ٹینشنی ہوتی ہیں وہ اس کو رات کو تنگ کرتی ہیں تو اس کی صورت میں وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے خواب جو ہوتے ہیں وہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے اور انسان کو ترقی کرنے کے لیے خواب دیکھنا بہت ضروری ہے جو آنکھیں خواب نہیں دیکھتی ہیں وہ آنکھیں نہیں ہوتی ہیں وہ پتھر کی آنکھیں ہوتی ہیں خواب ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگے بڑھنے ترقی کرنے کے لیے اس کو ایک نعمت کے طور پر دی ہے کیونکہ جو لوگ خواب نہیں دیکھتے میں نے دیکھا ہے میری زندگی کا تجربہ ہے اور میں نے بہت پڑا لکھا اس میں معاملے میں کہ جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ بہت زیادہ ترقی نہیں کرتے وہی لوگ دنیا میں بہت ترقی کرتے ہیں اپنی منزلیں حاصل کرتے ہیں جو لوگ خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی فیسینیشن دنیا میں چلے جائیں اور کچھ خیالی دنیا میں آپ جا کے بڑے بڑی کہانیاں بنا دیں گو کہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لیکن خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے اپنی شخصیت کو اعلیٰ بنانے میں یا اپنے آپ کو ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے کوئی خواب دیکھیں جیسا آپ نے دیکھا جیسا حضرت علامہ اقبال نے پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک علیہ دا ملک کا خواب دیکھا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اس کو پھر پورے مسلمانوں نے اپنا خواب بنا لیا مسلم لیگ نے خواب بنا لیا اور پھر قائد عظم کی قائدہ ناصلاحیتوں نے اس خواب کو پرسو کیا اور وہ خواب مکمل ہو گیا اس کی تعبیر آگئی اور پاکستان بن گیا اسی طرح ہر آدمی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے آگے بڑھنے کے لیے ایک غریب آدمی کا بچہ سکول جا رہا ہے پیدل جا رہا ہے سیکل پہ جا رہا ہے اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک دوسرا بچہ گاڑی پہ جا رہا ہے تو وہ اس وقت خواب دیکھتا ہے کہ میں بھی یہ گاڑی خریدوں گا یا ایک غریب آدمی کا بچہ کہتا ہے کہ میں بھی بڑا ہوکے بڑا افسر بنوں گا وزیراعظم بنوں گا گوڑنر بنوں گا میں امیر آدمی بنوں گا جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے جو انسان کی محرومیاں ہوتی ہیں وہ انسان کے اس کے اندر سے نکلتی ہے تو پھر اس کو کوئی خواب دیکھنا کہتے ہیں قوٹیشن یہ ہے کہ خواب دیکھنے میں برائی نہیں ہے منع نہیں ہے خوابوں میں رہنے کو منع کیا گیا ہے یعنی کہ آپ کو پرگمیٹک اپروچ فالو کرنی ہے عملی زندگی میں محنت جد و جہت کرنی ہے خوابوں میں نہیں رہنا اگر آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں تو دن میں آپ نے ان کو چیز کرنا ہے چیز کرنا ہے پرسو کرنا ہے ان کو ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ہیٹ اپ پیشن ہائی کرنا ہے تاکہ آپ اپنی محنت لگن جد و جہت اپنی ذہانت اپنی قابلیت سے ان کو حاصل کر لیں لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انسان کا غریب پیدا ہونے میں اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس کی کوئی رضا شامل نہیں ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن غریب مرنے میں اس کا قصور ہے کیونکہ اس نے جد و جہت نہیں کی کوشش نہیں کی بھاگ دوڑ نہیں کی اپنے حالات بدننے کے لیے اس نے کوئی مینت کا راستہ اختیار نہیں کیا لہٰذا یہ بات سیٹل ہے کہ وہی لوگ دنیا میں ترقی کرتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں رات کو خواب دیکھتے ہیں اور دن میں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو پرسو کرتے ہیں ان کو خوابوں کو چیز کرتے ہیں ان کو پرسو کرتے ہیں اور اپنی میند سے اپنی ذہانت سے قابلیت سے علم سے اور جو جو اپرچونٹی اس ملک کے اس ملک کی حکومتوں نے اسے دی ہیں یا جو آپ نے جد و جہت کر کے کیونکہ کہتے ہیں کہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے ہر وقت میند کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے جد و جہت کرنی چاہیے تو جب آپ فارغ نہیں بیٹھیں گے اور جد و جہت کریں گے تو جد و جہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان میند کرے بھاگ دوڑ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کامیاب کرتے ہیں کامیاب بھی کیا چیز ہے کامیاب بھی وہ ہی ہے جس کی آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں آپ گریٹ لیڈر بننا چاہتے ہیں آپ امیر آدمی بننا چاہتے ہیں آپ کے جو بھی خواب ہیں جو بھی آپ کی منزلیں ہیں وہ چیزیں جب آپ پرسو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ آپ کو نواز دیں گے کیونکہ آپ نے اس کے لئے جد و جہد کی میند کی لہٰذا خواب دیکھنا ایک اچھی علامت ہے اور ترقی پسند لوگ پروگریسیو لوگ ہی خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو پرسو کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اپنا ہیٹ آب پیشن کے ذریعے ان کو پائے تکمیل تک پچھاتے ہیں اور اپنی منزل پا لیتے ہیں اور ایک بھرپور اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں مجبوریوں اور بے بسیوں اللہ چاریوں سے بچ جاتے ہیں اچھی زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کے لئے نمونہ بنتے ہیں سنگ میل بنتے ہیں اور دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں امید ہے کہ آپ خواب دیکھتے رہیں گے خوابوں کو پرسو کرتے رہیں گے خوابوں کو فالو کرتے رہیں میرے چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں اور خوش رہیں عباد رہیں گوڑ بلیسیو